کو شدید نقصان پہنچا تھا جیسے ہی یہ واقعہ ہوا امیجیٹلی پنجاب پولیس نے موو ان کیا اور ساتھ ہی جو پنجاب کی پولیس کا کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ ہے اس نے بھی امیجیٹلی موقع پہ پہنچ کے اس نے اس جگہ کو کارڈن آف کیا وہاں پہ اپنا اوپی اسٹیبلش کیا جو آپریشنل ان کی سائٹ تھی وہ اسٹیبلش کی اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کی گئی پنجاب پولیس کی سی ٹی ڈی جیسے آپ کے علم میں ہے کہ بہت عرصے سے کاؤنٹر ٹیرزم پہ کام کر رہی ہے اور اب ما شاء اللہ وہ مچورٹی کی اس ٹیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ وہ چیزوں کو بہت جلدی اور بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کرنے کے قابل ہے اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے سولہ گھنٹے کے اندر اندر پنجاب پولیس سی ٹی ڈی نہ صرف اس پورے پلان کو انارتھ کر لیتی ہے اور اس کے جتنے اس میں لوگ شامل تھے ان کے ناموں تک اور ان کی پہچان تک وہ امیجیٹلی پہن جاتی ہے ہم آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھائیں گے سلائٹس پہ بھی یہ وہ پکچر ہے جو ہمارے سامنے امرج ہوئی امیجیٹلی اور پھر ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں یہ جو لال رنگ میں کچھ لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان سے باہر اس تمام کاروائی کو فائننس کر رہے تھے اس کو پلان جنہوں نے کیا جن کا یہ پوری کی پوری جو سوچ ہے وہ اس کے پیچھے تھی پھر آپ کو یہاں پہ یہ پانچ لوگ یلو میں نظر آ رہے ہوں گے یہ یلو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اس کاروائی کو وہ عملی جامع پہنایا اور اسی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے اس میں جو شخص ہے پیٹر وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیٹر ایک پاکستانی ہے کراچی کا رہنے والا ہے اور کوئی تقریباً فائیو ففٹی سکس اس کی ایج ہے یہ پاکستان سے باہر رہا ہے زیادہ تر پاکستان سے باہر یہ باہر یہ ٹری سٹار ہوتیل بھی چلاتا رہا ہے پھر وہ جو ان ہوتیلز میں وہ کیبرے وغیرہ ان کو بھی ارینج کرتا رہا ہے کچھ حرصہ سامنے فرنٹ پہ اس کے کام سٹیل کا بھی یہ کرتا رہا ہے بھٹ یہ زیادہ تر پاکستان سے باہر رہا ہے اور اس کی لنکیج ہے یہ اصل میں وہ لنچ پن ہے جو پاکستان میں اس پوری کاروائی کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کے باہر کے ساتھ وہ کنیکشنز بھی تمام کنیکشنز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں پیٹر نے اس گاڑی کا بندوبست کیا جب اس کو یہ حکم ملا کہ تم نے اس کاروائی کو آگے پاکستان میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے سو پیٹر نے گاڑی کا بندوبست کیا اور گاڑی بھی اس نے وہ گاڑی دیکھی جو مال مقدمہ کسی وقت میں رہی تھی یہ گاڑی ایک وقت میں چھینی گئی تھی پھر یہ ٹیمپر ہو کے واپس ملی تھی دوہزار دس میں چھینی گئی تھی دوہزار گیارہ میں واپس ملی تھی اور مالک نے پھر آگے فردر اس کو دو تین ہاتھوں میں بیچ دیا تھا اس کا انجن ٹیمپرڈ تھا اور یہ سپرداری پہ تھی سو یہ ایک آئیڈیل گاڑی تھی اس طرح کے کنڈیشنز میں کہ یہ اگر پورے ملک میں پھرتی بھی رہے تو کسی کو اس پر شک نہ ہو سپرداری کے جنون ڈاکومنٹس ہیں جنون نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اگر انجن کوئی دیکھتا ہے تو وہ ٹیمپرڈ کاؤزوں میں لکھا جا چکا ہے یہ وحیقل اس نے تلاش کی اور جن کے ذریعے تلاش کی وہ بھی ہم امیجیئٹلی ان تک پہنچے وہ ہمارے پاس ہیں پھر اس گاڑی کو انہوں نے انیشیلی اس کا انجن اس میں باقی جتنا کام تھا وہ کیا اور اس کے بعد اس گاڑی کو ٹیسٹ رنز بھی دیئے اس کو چلایا تاکہ یہ این وقت پہ یہ کوئی اس طرح کا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ یہ نہ چل سکے سو یہ بھی ہمارے پاس ہے اس کو جو فائننسنگ باہر سے ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس ہے اس کے جو باہر کے کنیکشنز جو ٹیلیفون کالز ویٹس ایپ کالز سارا کچھ اس کا ریکورڈ ایوریتنگ is with us اس نے آگے جس شخص کے کام یہ کام ذمہ ڈالا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ایدگل وہ ہمارے پاس ہے اس کے ذمہ جو ٹوٹل کاروائی تھی وہ ڈالی گئی تھی اس نے وہ گاڑی پیٹر سے لی اس گاڑی کو یہاں لاہور میں بھی ہمارے پاس ڈرائرن دیا پھر اس کے بعد اس میں ایکسپلوسیو بھی اسی نے فکس کیے اس کو جو ڈیٹونیٹر اور باقی جو سارا میٹیریل ملا تھا وہ اس میں صحیح طریقے سے گاڑی تیار کی واپس لاہور آیا لاہور میں بھی اس نے پوری اس گاڑی سمیت پہلے جانے سے پہلے بھی ریکی کی تھی اس کے بعد بھی اس کا سارا کچھ یہاں پہ اس کو علم تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے اور سپیسیفک سارے اس کے پاس تھے یہ ہمارے پاس ہیں اس کے سارے کنیکشنز ہمارے پاس ہیں everything is with us next slide میں جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکیس تاریخ کو یہ جو عید گل ہے یہ وہ دن ہے جب اس گاڑی میں کوئی بارودی مواد نہیں تھا لیکن اس نے اس پورے علاقے میں اس کو ایک ڈرائرن دیا اس نے اس پورے علاقے کی ریکی کی کہ کہاں کہاں سے راستے ہیں کہاں سے آنا ہے کہاں سے جانا ہے اور اس لیے اس کے سارا کچھ اس کے علم میں تھا کہ جو روٹ اس نے لینا ہے اور جس طریقے سے اس نے جانا ہے یہ اکیس تاریخ کی بات ہے next یہ اب 22 تاریخ کو یہ مکمل ریکی کرتا ہے لیکن اس دفعہ یہ رکشے کی اس کی پوری کی پوری ریکی ہے یہ رکشے میں پوری ریکی کرتا ہے اس پوری جگہ سے اپنی واقفیت لیتا ہے عید گل کے بارے میں یہ یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ اریجنلی تو افغان نجاد ہے لیکن یہ چونکہ پنجاب میں اس کی ساری عمر پنجاب میں گزری ہے تو اس کی لینگویج سکلز بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جب بھی یہاں پہ رہا ہے اور جہاں پر بھی انٹریکٹ کسی کے ساتھ بھی کیا ہے تو چونکہ پنجابی بولتا تھا اس پہ کہیں پہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا نیکسٹ جائیں یہ اب وہ فائنل ڈے ہے جس کو ڈی ڈے ہم کہتے ہیں 23rd کو جس دن یہ بلاسٹ ہوتا ہے اور اس دن یہ اس گاڑی کو اسلام آباد سے لے کے آتا ہے اسلام آباد میں اس نے گاڑی جہاں تیار کی وہ بھی ہمارے علم میں ہے جس طریقے سے تیار کی جو میٹیریل اس کے پاس تھا یہی پہ اس کی بیوی نے اس کی مدد کی ہیلپ سپورٹ کیا وہ بھی ہمارے پاس ہے اور ساری کی ساری جتنی اس سے مطالقہ ڈاکومنٹس ہیں سارا کچھ ہمارے پاس ہے تو اس دن یہ موٹر وے سے آتا ہے اور موٹر وے پہ بکوز اگر آپ سوچیں تو سب سے سیف موٹر وے ہے جہاں پہ لوکل پولیس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا آپ ایک دفعہ موٹر وے پہ چڑھ جائیں تو موٹر وے پولیس کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ بھی ٹرافک کے لیے ہوتا ہے سو اس نے تقریباً بارہ گھنٹے اگلے جو ہیں وہ موٹر وے پہ گزارے ہیں اس نے ایک جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پر اس نے ریسٹ بھی کیا ہے سو اس کی انٹری اور ایکزٹ کے درمیان تقریباً بارہ گھنٹے کا فرق ہے یہ کرنے یہ کرنے کے بجائے کہ یہ پنجاب میں سڑکوں سے جاتا اور جہاں پہ بہت زیادہ چینس تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناکے پہ کسی جگہ پولیس والے روک لیں گے سو وہ اس کو ایوائیڈ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا اور اس نے یہی کیا کہ اس نے یہ ایوائیڈ کیا اور الٹیمیٹلی یہ اس جگہ پہ آگیا جہاں پہ اس نے یہ بلاسٹ کیا یہ جہاں اس نے فائنلی آ کر گاڑی کھڑی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کی گاڑی ہے دوہزار دس موڈل کی اور ملزم جو ہے وہ اس کو کھڑی کر رہا ہے یہ ایک انڈر کنسٹرکشن گھر ہے یہ کمپلیٹلی کنسٹرکٹڈ نہیں ہے یہ گری سٹرکچر ہے لیکن اس کے سامنے بھی سارے گھر بنے ہوئے اس گلی میں بھی زیادہ تر گھر کنسٹرکٹڈ ہیں یہی پہ ہماری ایک پولیس کی موبائل بھی کھڑی ہوتی ہے اور اس نے یہ گاڑی ایسے سٹیشن کی ہے کہ یہ جو ہماری موبائل ہے اور ہماری پولیس کی پکٹ کہ یہ اس کے درمیان ہو تو جب بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے جو شارپنلز ہیں اور اس کے باقی جو پیسز ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ہٹ کی ہے پولیس کی پکٹ کو بھی پولیس کی موبائل کو بھی اور اسی میں ہمارے دو جو پولیس افسران ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے نیکسٹ یہ وہی گھر ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا جس کے گیٹ پہ اس نے یہ گاڑی کھڑی کی تھی یہ تقریباً بیس کیجی ایکسپلوسیف اس نے اس گاڑی میں تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں گاڑی آپ کو نظر آئی تھی ویڈیو میں اس وقت وہ گاڑی کہیں آپ کو اس کا ایک پیس بھی نظر نہیں آتا یہ ایسے طریقے سے اس میں ایکسپلوسیف ڈالا گیا تھا کہ آپ کو اس گاڑی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا ہمیں جو شروع میں شک تھا کہ آپ نے بھی بات سنی ہوگی میڈیا میں بھی چلی تھی کہ شاید رکشے میں تھا یا بائک میں تھا کہ وہ گاڑی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اس پوائنٹ پہ اور وہ گیٹ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کے جو رکشے کی جو میں نے بات کی ہے یہ وہی رکشہ ہے اور یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز نظر آ رہے ہوں گے وہ گاڑی جو ہے وہ بہت چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی نارملی اتنے زیادہ اس میں نہیں ہوتا which shows کہ یہ بندہ کتنا ایکسپرٹ تھا اس گاڑی کو صحیح طریقے سے بنانے میں نیکسٹ جیسے میں نے آگے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس اپریہنڈڈ ہیں وہ ان میں یہ پیٹر ہے زیولہ عیدگل وغیرہ یہ آلیڈی آپ کے نالج میں بھی ہے آپ کو پتا بھی ہے آگے چلے سو اگین وہی جو آلیڈی اپریہنڈڈ ہیں آگے اس میں پاکستان میں جتنے لوگ ملوث تھے وہ اللہ کے فضل سے پنجاب پولیس سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس کو تمام لوگوں کو اپریہنڈ کر چکی ہے اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جن پہ جن کے نام ہمارے پاس ہیں جس کو ہم آگے فردر چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس کرمینل کام میں ملوث تھے یا یہ انوسنٹ تھے اور ان کا کوئی اس میں فیزیکلی کوئی پارٹ نہیں ہے سو وہ بھی ہمارے نوٹس پہ ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے لیکن یہ سارے کا سارا سیل جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور ہمیں ان کے بارے میں پتا ہے آگے یہ ابھی ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے کچھ چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں کہ جی چونکہ یہ ایک ongoing investigation ہے آگے پھر اس میں ظاہری بات ہے prosecution ہوگی اور پھر conviction کے لیے ہم کوشش کریں گے پھر international linkages بھی ہیں سو جو کچھ investigation related چیزیں ظاہری بات ہے وہ ہم اپنے تک رکھتے ہیں اور اس میں جہاں جہاں سے ہم نے ان کی information لی ہے جو information ہمارے پاس ہے جو ان کے statements ان کے bank statements ان کے bank record جو passage اس طریقے سے آئے ہیں وہ سارا ہمارے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ساری کی ساری investigation ایک excellent example ہے کہ جس طریقے سے تمام agencies نے اس میں کام کیا یہ صرف ہم بار بار بات کر رہے ہیں پنجاب پولیس اور cdd کی but it was a joint effort سن تمام کی اس میں effort ابھی تک بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس میں effort چلتی رہے گی لیکن یہ چھوٹا سا sound clip ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہیں گے شاید چیزیں آپ کو ذرا clear ہوں اس سے بھی کر دیں گے لیکن موبیل کا آپ مجھے بتا دے کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کل میرے ایکاؤن میں پانچ ہزار دروں ڈال دیئے تھے چھوٹا سلوے پانچ کھوٹا سلوے ٹھوٹی اسے سنٹھے سنٹھے خیر باندی بینا سداغانا و خاص خبرانا و صرف مداغا کتلا کبرمی ملاشین اکتا دوکا چی کم نای خلقو تزور ورکلی خصم زوری بارکلائی دس نای چیزوری نا دیا ورکلی زکا چی اگوی اما آغا داغا مسالی پسی گرسی جی اکاما دا دبی پسی گرسی جی را گرسی نا ما آغا کم مرگری جی داغی کلی با آغا مرگری گری با مارگری با ما را یو کس آغا خیر داگا کلی ناو پوپل چی چر آخستی ہوگر داگا آغا کسی مغوڑه دے زمانا مطلب صرف داگو مابل ملچ لکا آغا خو کم بر خو بخام آخا گار دیا و داگا کی کی تیری گی چه تشویدی خو بدا تولشی نا بوری چی چوک را گلی دی چوک را گلی پا کم تاری خرا گلی گار دیسنگا را گلی تک داگراتا گی تول را بیست دےگا سارے ڈیٹیلز آگئے تو بہتر یہ ہے کہ جتنا سائیڈ پہ ہو سکتے ہو وہ آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ لیکن جس برکرفتاری سے پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پہ کام کیا تو ان کو اتنا ٹائم ملا ہی نہیں کہ وہ سائیڈ پہ ہو سکے اور اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیں یہ کامیابی دی کہ اس میں ٹائم کہیں پر بھی ضائع نہیں ہو اور بہت اچھے کوارڈینیشن بہت اچھے طریقے سے ملٹپل ایجنسیز نے ملٹپل جگہوں پہ کام کیا سو وہ ان کی وجہ سے ہمارا ٹائم کا ویسٹیج جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہو اور ہمیں اللہ تعالی نے کامیابی دی آئی جی صاحب آپ کو بتا رہے تھے جو ہماری ایک انٹرنل یہاں پہ جو لوگ سارے جس طریقے سے پکڑے گئے اور جو لنکیجز ہیں اور اب نمدلہ یہ سارا جو گینگ تھا جو پاکستان کے اندر ایکٹیف تھا وہ وہ اب ہمارے کابو میں ہے اس کو ہم نے بسٹ کر لیا ہے اور اس میں جو پنجاب پولیس کا سٹی ڈی کا ایم آئی کا آئی ایس آئی کا جو کلوز کورڈینیشن ہے ہماری ایجنسیز کا وہ ہی اس کامیابی کا ذریعہ بنا ہے اور اس کے اوپر میں تمام ایجنسیز کو اور جو پولیس ہے ان کو مبارک بار دینا چاہتا ہوں لیکن اب اس کے جس طرح سے آپ کو آئی جی صاحب نے بتایا کہ ایکسٹرنل لنکجز کیا تھے اور ایکسٹرنلی کیسے یہ معاملات چل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر میں اپنے نیشن سیکریٹی ایڈوائزر صاحب کو ریکرس کروں گا مہد کو کہ ہمیں ذرا اقوم کو اس کے اوپر اعتماد ملیں شکریہ آپ فباد صاحب میں شروع ادھر سے کروں گا جی آئی جی پنجاب صاحب نے پوری بات آپ کو بتائی انہوں نے سارے لنکجز آئیڈنٹیفائی کیے جو انہوں نے پہلے ایک چارٹ دکھایا جس میں کچھ نام جو ہیں وہ چھپے تھے وہ تمام وہ نیٹوک ہے جس کی ابھی ہم ناموں تک تو بات نہیں کر سکتے ہمارے پاس ہر چیز ہے فانانشل ریکرڈ ہے ٹیلی فون کے رابطوں کا ریکرڈ ہے اسی طرح آڈیو کلپس ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک آنگوئنگ انویسٹیگیشن ہے ابھی آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آئی جی پنجاب صاحب نے جب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ اس واقعے کے بعد پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے ایویڈنس ہے کہ کوئی فورن انٹیلیجنس ایجنسی بھی انوارڈ ہے تو آج میں آپ کو بالکل وسوق سے کسی ابحام کے بغیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سارے اٹیک کا تانہ بانہ جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی سپانسرشپ دہشتگردی کی پاکستان کے خلاف فورنسک انیلیسس ہوا ہے جو ایکوپمنٹ ان کا فون وغیرہ ملے ہیں جو مین ماسٹر مائنڈ ہے جو ہینڈلرز ہیں ان کا تعلق دوبارہ سے ہندوستان سے جڑتا ہے اور جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بالکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈیا سٹیزن ہے انڈیا میں رہتا ہے اور رو کا اس سے بالکل واضح طور پہ تعلق ہے ہمارے پاس ان کے جالی نام ان کی اصل آئیڈنٹیٹیز وہ کہاں پہ ہیں یہ تمام چیزیں آئیڈنٹیفائی ہو چکی ہیں اس کارڈینیشن سے جس کا ذکر ابھی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب اور آئی منسٹر انفرمیشن نے کیا ہمارے ایجنسیز کے درمیان میں آپ کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ کاروائیاں ظاہری بات ہے پہلی دفعہ نہیں ہے ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں ملوث ہے اور اگر کسی کو یہ سوال یا یہ ابھام یا یہ شک ہے کہ چلیں ہندوستان کے اندر سے شاید کسی نے کیا لیکن کیا ریاست کی کوئی انوالمنٹ ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جو کہ پہلے چیز اتنی جو ہے ہوتی نہیں تھی عموماً کہ وہاں پہ جس دن یہ اٹیک ہوا ہے ہزاروں کوڈینیٹڈ سائیبر اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے انویسٹیگیشن کے انفرسٹرکچر پہ ہم ہائیبریڈ وارفیر کی بار 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 کرتے ہیں دنیا جو ہمارے خلاف کر رہی ہے یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اس دن سائیبر اٹیکس کیے گئے اور اس لیے کیے گئے کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ہے جو نیٹ ورک کو ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں دہشتگردی کے وہ فال نہ ہو سکے اس میں دڑا رہے آئیں اور ٹائم اتنا مل جائے کہ یہ نیٹ ورک ادھر ادھر ہو جائے اور وہاں سے نکل جائیں جو ابھی آجی صاحب نے کہا کہ مین چیز ہے کہ ان کو وقت نہیں ملا وہ کوشش انہوں نے کی لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم ہمارے ادارے اب سائیبر سیکیورٹی پہ بھی اتنا کام کر کے مضبوط ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور جو سائیبر اٹیکس اس دن ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک ہی سوچ کا ایک ہی پلاننگ کا حصہ ہے اور وہ جس تعداد میں اور جس طرح کیے گئے کسی قسم کا شک نہیں رہ جاتا کہ اس میں سٹیٹ کی انوالمنٹ موجود ہے ہمارے ہمسائے کی میں یہ بھی آپ سب کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے سال نومبر میں ایک جامعہ دوسیئر دیا تھا اسی طرح پریس کانفرنس بھی کی تھی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز بڑے ممالک کو مضبوط ممالک کو اہم ممالک کو تمام انفرمیشن اس لیول تک بھی کہ کون کہاں سے فون کر رہا تھا کون سے بینک اکاؤنٹ ہندوستان کے کون سے بینک سے پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے کون سے وہاں سے فون کے ریکارڈ تھے جو پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کے لیے استعمال کیے گئے اور یہ واقعہ بھی اسی تسلسل میں ایک اور اس کی کڑی ہے جہاں ہمارا دشمن یہ کام بدستور کرتا جا رہا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیرر فائننسنگ یعنی جو پیسے جو اخراجات اس اٹیک پہ ہوئے ہیں اس کا لنک بھی ڈائریکٹلی اوریجن جو ہے وہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں پاکستان تیسرے ممالک کے ذریعے پیسے بھیجوائے گئے اور یہ جو ساری دنیا ہمیں بار بار فیٹ اف اور یہ اور وہ بات کرتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اصل مجرم کی طرف اپنی نظر دھڑائیں اور اگر واقعی یہ سیاسی نئی ٹیکنیکل پلیٹ فارمز ہیں دنیا کے اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ایڈنٹفائی کریں تو اب اس سے زیادہ ثبوت آپ کو نہیں چاہیے کاروائی کرنے کے لیے جو ہمیں اس سارے اپیسوڈ سے ملائے ایک بات میں اور کر دوں یہ جو عید گل والا معاملہ ہے ابھی آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ اس کی جو آریجن ہے وہ افغانستان ہے اس کے بعد یہ پاکستان یہاں پہ رہا یہاں پہ پلا بسا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی اس کے پاس ہے اور یہ وہ بات ہے جو عمومی طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں افغان ریفیوجیز جو یہاں موجود ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائیڈ ریٹرن ہو کیونکہ ساری دنیا بار بار ہمیں یہ سوال کرتی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی ایسے افغان موجود ہیں جن کو پکڑنا ضروری ہے جو کاروائیاں کرتے ہیں افغانستان میں اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں تین ملین ریفیوجی موجود ہوں اسی میں یہ جا کے اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں تو یہ بلکل impossible ہے کسی ملک کے لیے اب یہ شخص جو ہے یہ کسی کیمپ میں نہیں پاکستان میں عام پنجاب میں رہ رہا تھا تو اس لیے بجائے ہم پہ انگلی اٹھانے کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق طریقہ ہے ان کی ڈگنیفائیڈ ریٹرن کا وہ ہو جب وہ ہو جائے آپ ضرور ہم سے سوال پوچھیں لیکن اس سے پہلے دوبارہ یہ اپیسوڈ ایک بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے مجموعی طور پہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز ہیں بلکل law abiding ہیں بلکل امن سے رہ رہے ہیں لیکن ان کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے ایسے لوگوں سے جو افغانستان سے آکے یا ان کے خاندان یہاں آئے اور پھر وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں اور یہ ایک اور اس کی مثال ہمارے سامنے آئی ہے کہ اتنی بڑی افغان ریفیوجی پاپولیشن جو بلکل امن پسند ہے اور پاکستان میں رہی ہے ان کے بھی یہ بات خلاف جاتی ہے اور ان کا بھی نام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو میں آپ کو اس سارے کو ایک اکٹھا کرتے ہوئے یہ بات دوبارہ کہہ دوں کہ کوئی کسی قسم کا ابحام نہیں ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے ماسٹر مائنڈ ہوا کہاں سے شروع ہوا کہاں سے فائنینسنگ ہوئی دہشت گردوں کے نام ان کے ریکارڈ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا تانہ بانہ جڑتا ہے جا کے ہندوستان سے وزیراعظم صاحب کی یہ ہدایت ہے بلکل واضح کہ پاکستان تمام قانونی اور سیاسی طریقے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے اس کو منظر عام پہ بھی لائے گا لیکن وہ لوگ جو ہمیں ضرورت ہے ہماری انویسٹیگیشن پوری کرنے کے لیے جن کو ہمیں اپنے کورٹس میں لے کے جانا ہے ان کو واپس لانے کے لیے بھی تمام کوششیں جو جو کرنی ہے وہ ہم اس کے بات کریں گے اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے جیسے پہلے لائے ہیں دوبارہ بھی لے کے آئیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا جناب کہ ایک طرف تو آپ دنیا کو یہ کہیں کہ ہم تو آگے چلنا چاہتے ہیں ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں اور اصلیت یہ ہے کہ آپ اسی طرح پاکستان کے نہتے شہریوں کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بناتے ہیں اور ان پہ کاروائیاں بھی کرتے ہیں آخر میں میں دو تین منٹ لوں گا انگریزی میں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے تاکہ ہمارے جو دوست احباب انٹرنیشنل کمیونٹی باہر ہے ان کو بھی یہ میسیج بلکل واضح طور پر چلا جائے I want to make sure that our میسیج is heard very clearly that this particular incident on the 23rd of june in lahore we have concrete evidence and intelligence including financial and and telephone records that point to direct Indian sponsorship of these terrorists through forensic analysis electronic equipment which has been recovered from these terrorists we have identified the main mastermind and the handlers of this terrorist attack and we have absolutely no doubt or reservation in informing you that the main mastermind belongs to raw the indian intelligence agency is an indian national and is based in india i would also like to remind everyone that the indian use of territory and people of third countries which actually embarrasses other countries is not new we have been constantly reminding the world of indian actions including a detailed dossier that was put out last november with details minute details of finances of actions of support coming from india we have also seen the european union's disinfo labs report after that not a pakistani report an international reputed organization that showed how hundreds and thousands of fake outlets were being used to malign pakistan to spread misinformation about pakistan and to hide what is actually a clear terrorist sponsorship by a state against another state in our region i would also like to say that very unusually we have evidence of thousands of attempts of cyber attacks against our critical investigative infrastructure right after this attack on the 23rd in lahore these attacks and the number and in the sophistication in some cases leaves no doubt of state sponsorship and state linkage uh in this case our cyber security is strong enough that we were able to thought these attempts but why were the they're being conducted they were being conducted because our enemies wanted to buy time to deflect attention and to avoid the apprehension and capture apprehending and capture of these terrorists that we managed to do i'd also like to point out there has been a whole drama about some mysterious drones flying here and there uh in illegally occupied uh indian uh jammu and kashmir territory what was the logic is now very clear and again with confidence we can put it out that was a deflection tactic trying to divert attention of the world from the fact and they knew at that time that we had not only apprehended culprits but we knew exactly what had been done uh behind the scenes and who was behind it let me also say that the main executor uh eid gul uh has an afghan origin uh was here was lived in pakistan executed this attack and we as the state of pakistan have been constantly flagging this for the world that millions of law-abiding afghan refugees are given a bad name and pakistan is blamed when these actors go and hide in these uh refugee settlements uh and then pakistan is questioned on why one or two or five people who were miscreants who were terrorists could not be apprehended we constantly remind the world of their duty uh to find a way for a dignified uh return of afghan refugees and then questions may be asked but till then this is a very good example of the complication uh when something like this occurs so once again there is concrete evidence against the terrorists and their sponsors and the prime minister has instructed his team to use all possible legal and political means to get to the people outside pakistan who are part of this international terrorist network we will therefore be sharing all evidence with the international community and exposing the nefarious and real face of a state in our neighborhood uh that is constantly sponsored terrorism against our innocent civilians finally i think it is high time that the international community stop turning a blind eye and play a constructive uh and the legally binding role for the safety of innocent pakistanis if they are really serious about peace and stability in this region thank you very much sir میرا سوال ڈاکٹر موئی یوسف آپ سے آپ سے ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی بھارتی داشتگردی کے حوالے سے ایک بڑا جامع ڈوزیر دیا تھا لیکن اس پر اس طرح کا عالمی رد عمل نہیں آیا جیسا ہم توقع کر رہے تھے تو اس سلسلے میں آپ حکومت کی کیا سٹیٹیجی ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ بھارت پاکستان میں ریاستی داشتگردی کو سپانسر کر رہا ہے آپ کی بات بلکل درست ہے اس طرح کا مصبت جواب نہیں آیا بلکہ خاموشی رہی ہے اور یہی وہ دوگلہ پن ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں اناثر ہمارے خلاف جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں امبولڈنٹ سمجھتے ہیں اور اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے دنیا جواب دے یا نہ دے ہم دنیا کو یہ بات باور کراتے رہیں گے اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے بار بار دکھائیں گے ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیوں جواب نہیں آتا ان کے انٹرس بان جڑے ہوئے ہمیں بھی سمجھ آتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہتے پاکستانی شہید ہوتے رہے اور پاکستان خاموش رہے ایسا نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں اور جو ایویڈنس ملا ہے کوششوں سے پنجاب پولیس اور تمام ہماری سیویلین اور ملٹری ایجنسیز کے کاروائیوں سے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب اگر دنیا خاموش رہنا چاہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ان کا انٹرس امن میں نہیں ہے اس خطے میں تو ابھی جو جو بھی پولیٹیکل لیگل میکنزمز ہیں وہ حکومت پر سو کرے گی اور انشاءاللہ اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا میرا سوال جو ہے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر صاحب سے ہے کہ جو جمعہ میں اٹیک ہوا درون اٹیک تو اس کے بارے میں ہماری جو انویسٹیکشن کہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایویڈنسز ہیں کہ ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ ہندوستان کا یہ ڈرون اٹیک تھا بسیکلی اس سچوشن کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے یا ہمارے پاکستان میں جو اٹیک ہوا تھا اس کو ہرشب کرنے کے لیے استعمال ہوا اور دوسرا میرا دوسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ ہم کیا اس اپنے کیس کو یا ڈوزیور کو فیٹ اپ کے پلیٹ فارم پر لے کر جائیں گے کہ ہم دنیا کو سنسٹائز کر سکیں اور اس کے نہیں ہے کہ کہاں وہ انویسٹیگیشن ہے جو بات واضح ہو سکتی ہے آپ صرف ٹائمنگ دیکھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہاں سے ڈرون آگئے کونسا ڈرون ہے اور یہ کس قسم کا ڈرون ہے جو استعمال ہوتا ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اور پھر اشارہ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اس کی امرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر دنیا کی اٹینشن ڈیفلیکٹ کریں گے کتنی دیر یہ کہیں گے کہ جمعہ مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ نہتے کشمیریوں کو شہید نہیں کیا جا رہا کتنی دفعہ آپ کہیں گے کہ ڈیموگرافک چین تو نہیں ہو رہی وہاں تو سب خیریت ہے اگر اتنی خیریت ہوتی تو پھر معاملات وہاں تو نہ جاتے جا رہے ہیں تو ظاہری باتیں یہ ڈھونگ رچائے گیا ہے اور بلکہ آج میں نے صبح اخوار میں خبر بھی دیکھی ہے وہ پوری ایک ڈیٹیل اس میں آئی ہوئی ہے وہ جس نے بھی لکھا ہے مجھے لگتا ہے بڑا کریڈبل ہے دوسرا جو آپ کا سواری سوال فیٹف اچھا دیکھئے فیٹف کی جوریسٹکشن ایک سیٹ جوریسٹکشن ہے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف فیٹف کا معاملہ نہیں ہے بہت سے دنیا کے واش ڈاگز ہیں جن کا کام ہے یہ چیزیں دیکھ کے ایڈینٹیفائی کر کے اس کے بعد ریاست سے سوال کر کے ان کو سنکشن کرنا تو یہ ابھی آپ آج کی بات چھوڑ دیں ابھی تو ہم نے آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں دی جو کہ انشاءاللہ کہ دیں گے دوسیر میں اس حد تک کہ ہم نے بینک کے نام بھی دیے رسیدیں بھی دکھائیں تصویریں بھی دیں تو کیا یہ کام نہیں ہے دنیا کا چھوڑ دیں پاکستان کو صرف یہ دیکھ لیں کہ کہاں سے آئی کہاں گئی چلیں آج ہمارے خلاف ہے نا کل آپ کے خلاف بھی تو ہو سکتا ہے تو جو جو جس جس کا کام ہے واش ڈاگ کا وہ اس کو فالو کرے ابجیکٹیولی کرے ہم اس میں شامل نہیں ہے اور دنیا کے سامنے لاکے بتا دے کیا ہوا ہے اگر ہم کانفیڈنٹ نہ ہوتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوتے آج محسوس میں جاویش شہداد اوصاف نور اسلام بازے سر آج کے واقعے سے تو یہ پتہ چل گیا کہ افوان ماجرین اس میں ملوث ہیں تو ہماری افوان پالیسی کیا ہوگی اس کو ریویو کرنے کے ضرورت ہے اور دوسرا سر اس کے ساتھ تھوڑا سی یہ بھی رینمائیک فرما دے کہ پاکستان پرائیم رسو بھی بار پر کہا چونکہ امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے سر ائر سپیس کے بارے میں کلیئر نہیں کیا جا رہا ہم آیا ان کو ائر سپیس کی اجازت دیں گے کہ نہیں دوہزار یارہ میں جنرل خالد لو دی تھے سیکٹری ڈیفنس انہوں نے دس سال کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا اب وہ ایگریمنٹ ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر ہے پاکستان پہ کہ اس کو آگے بڑھایا جائے پلیز پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے نا افغانستان میں اس پہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ اہم ہے دیکھئے یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ افغان مہاجرین اس ملک میں تین ملین تیس لاکھ چالیس لاکھ افغان مہاجر آج تک موجود ہے اور اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ بالکل لاو آبائیڈنگ ہے ٹھیک لیکن پرابلم کیا ہے کہ جہاں ان کی سیٹرمنٹس ہے جہاں وہ رہتے ہیں وہ اس طرح کہ یہ آئی ڈی کارٹ بن گیا کچھ ہو گیا کس طرح پاکستان کی ریاست یا لاو انفورسمنٹ کے ادارے یہ دیکھیں کہ کون اس میں سے صحیح ہے کون غلط ہے پاکستان نے جتنا جنرسلی افغان ریلیز کو ہوسٹ کیا ہے کوئی دنیا کا اور ملک نہ کر سکے گا نہ آج تک کسی نے کیا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بین اقوامی قوانین کے مطابق ڈگنیفائیڈ ریٹرن ان کی ان کے ملک ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جب دنیا ہماری طرف انگلی اٹھاتی ہے تو اس کو یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے اور ہم یاد دھیانی بھی کرائیں گے کہ جب ایک لاکھ لوگوں کے سیٹرمنٹ میں دو بندے جا کے چھپ جاتے ہیں تو کس طرح ریاست یہ کام کر سکتی ہے کہ ہم لاکھ کے لاکھ کو تنگ کرنا شروع کر دیں نہیں یہ ہمارا مزاج نہیں ہے ریاست کا تو یہ ایک شخص بالکل اس کا اوریجن ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معاجرین ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا مکمل عمومی حل نکلنا ضروری ہے پرنا ریاست کے پاس کسی ریاست کے پاس یہ کبیسٹی نہیں ہے اور ہماری طرف نکتہ چینی نہ کی جائے جب آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ آپ ڈال رہے ہیں اس مسئلے کا حل نہ نکال کے دوسری بات میرا خیال ہے موضوع یہ نہیں ہے میں صاف سی بات کر دیتا ہوں طویل نشست ہوئی ہے پارلیمنٹ میں آپ کو معلوم ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی وہاں پہ دوہزار بارہ میں پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن کمیٹی نے پاس کی ہوئی ہے کہ امریکہ سے یا کسی بھی دنیا کے بار کے مل سے کن پیرامیٹرز کے اندر رہ کے موائدے ہوں گے جو وہ موائدے ہیں جو وہ قرارداد ہیں اس پہ باؤنڈ ہے ریاست اور اسی پہ ہم چلیں گے میرا پہلا سوال آئی جی صاحب سے ہے کہ آپ نے اس واقعے کے بعد جس طرح بہترین کوارڈینیشن تمام اداروں نے کی اور جو بھی اس میں کردار تھے اس تک پہنچے تو کیا کچھ آپ کو اس میں کوارڈینیشن میں کمی نہیں لگتی کہ اگر یہ پہلے کوارڈینیشن ہوتی تو آپ اس کو پہلے پکڑ سکتے تھے کیونکہ ایک گاڑی میں بیس کلو جو ہے بارودی مواد موجود ہے اور وہ لارڈ کی سٹکو پر پھر رہی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو روکو آتا دوسرا سوال میرا سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب سے ہے کہ سر جس طرح امریکہ کا اس وقت انخلاح ہو رہا ہے اور گیارہ سپٹیمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور طالبان جس تیزی کے ساتھ وہاں بڑھ رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ خانہ جنگی وہاں پہ ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جو مزید افغان ریفیوجیز کا انفلکس پاکستان کی طرف آئے گا اور ان کے اندر دہشتگرد بھی شامل ہو سکتے ہیں تو اس کی کیا سٹریٹیجی بنائی گئی ہے تینکیو بات یہ کہ جہاں تک کورڈینیشن کا تعلق ہے پرائم منسٹر پاکستان نے پچھلے دنوں اناغرل سیشن کا وہ کیا انٹریجنس کورڈینیشن کامیٹی کا اور اسی کا ایک نتیجہ ہے جو فیوزن سیلز کی صورت میں تمام صوبوں میں بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے پنجاب میں جو فیوزن سیل ہے اس میں تمام انٹریجنس ایجنسیز آئی ایس آئی ایم آئی انٹریجنس بیورو سپیشل برانچ سارے کے سارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اکھٹے اور سی ٹی ڈی وہاں پہ لیڈ رول ہے سو سی ٹی ڈی کے پاس وہ یہ سارے